سمیع اللہ سوال پوچھتے ہیں کہ بیوی اگر سامنے نہ ہو آدمی تنہا ہو اکیلا ہو اور طلاق دے دے تو ایسی صورت میں بیوی پہ طلاق ہوگی یا نہیں یا طلاق ہونے کے لیے بیوی کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے کیا جواب ہے جواب یہ ہے کہ اگر آدمی اکیلا ہے طلاق دیتا ہے زبان سے ادا کرتا ہے تو طلاق ہو جائے گی چاہے بیوی سامنے موجود ہو یا نہ ہو مسئلہ بہت اہم ہے اور یہ ایسا سوال ہے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور یہ لوگوں کی بڑی غلطی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی سنی نہیں ہے بیوی موجود نہیں ہے بیوی اپنے مہکے میں ہے میں تو یہاں طلاق دی رہا ہوں غلط ہے آپ اکیلے کوئی بھی نہیں ہے کوئی نہیں بیوی کی تو بات دور ہے کوئی بھی موجود نہیں ہے نہ چریندہ نہ پریندہ تب بھی طلاق ہو جائے گی اگر آپ زبان سے طلاق دیتے ہیں طلاق دینے کے ارادے سے اگر زبان سے آپ لفظ طلاق ادا کرتے ہیں بیوی کے لیے تو طلاق ہو جائے گی یقیناً ہو جائے گی اسی لیے طلاق سے لفظ طلاق سے مکمل بچیے شیطان تو آپ کو بہت خطرناک طریقے سے پھنسائے گا کہ جس سے آپ طلاق دے دیں لیکن نہیں دینا بچنا چاہیے اسی لیے طلاق کو کھلوار نے بنایا جائے طلاق کو ایک ضرورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے طلاق جو شریعت میں ہے یہ ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے لیے لائے گیا ہے نیکے کسی غصے کو نکالنے کے لیے کسی اور مقصد کے لیے اسی لیے طلاق کا صحیح استعمال کرنے ورنہ دشمن ہم پہ ہسنے لگتا ہے طلاق کے بحث پہ بہرحال جواب یہی تھا کہ طلاق کے لیے بیوی کا سامنے ہونا یا کسی کا سننا یہ ضروری نہیں ہے بس آپ زبان سے بول دیتے ہیں تو طلاق ہو گئی سمجھ جائیے گا بہت اہم مسئلہ ہے